کٹی وی نیوز وائس فرم یوکے انوی بیب سبسکرائب ون یوٹیوب اور کیپ وانچنگ کٹی وی نیوز مینچسٹر پرطانیہ کی شہر مینچسٹر سے شروع ہونے والی تنظیم پاک بریڈش آرٹس بڑی تیزی کے ساتھ اپنی کامیابی کی منزلیں تیہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس کا اندازہ ان کے کم عرصہ میں ثقافت اردو پنجابی زبانوں کے فروغ پر کمیونٹی کو یکجا کرنے کے لیے سجائی گئی محفلیں اس کا ثبوت نظرات اسی سلسلے کی کڑی میں پاکستان سے آئیوے مہمان شاعر سید وکار حیدر کے عزاز میں مشہرہ اور موسیقی کے پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس میں تنظیم کے عدداران کے علاوہ کمیونٹی کے دیگر افراد نے شرکت کی اس موقع پر ڈاکٹر یونس امین مہمان وکار حیدر تارک مخدوم تارک محمود محبوب علائی بٹ جگدہ سنگ شہری آسیب بٹ اور رضیہ چودری نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا آج ہمارے مہمان ہے جی پروفیسر سید وکار حیدر شاہ صاحب یہ بڑے پاپولر ہیں پاکستان میں ماشاءاللہ بہت اچھے شاعر ہیں ان کی دو کتابیں آ چکی ہیں اور سفر نامہ ابھی آ رہا ہے اور پاک بریٹی شاعرز نے ان کو ایگزیکٹیو میمبر کے طور پر اپوائنٹ کیا ہوا ہے اور نہ صرف یہ بلکہ ان کا یہ ثقافتی جو دورہ ہے برطانیہ کا اس میں ہم ان کے لیے سپیشل اوارڈ بھی ہے اور گولڈ میڈلسٹ ہیں آلرڈی کیونکہ انہوں نے بہت کام کیا ہوا ہے بہت زیادہ پروگرامز کیے ہوئے ہیں تو یہ ایک پاک بریٹی شاعرز کی اہم شخصیت ہیں یہ وزٹ جو ہے ڈاکٹر یونس امین صاحب کا میں بہت شکر گزاروں پاک بریٹی شاعرز رزیہ اپا کا کہ انہوں نے مجھے بہت موقع دیا دوستوں سے ملنے کا اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر ہم ملکوں کا آپس میں ملکوں سے تعلق جو ہے وہ پولیٹیکلی بھی ہوتا ہے ایکنومیکلی بھی ڈیفینس پانٹ آوی سے بھی لیکن سب سے زیادہ جو مضبوط ریلیشننگ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک دوسرے کے کلچر کو سمجھنے میں جو مدد ملتی ہے ثقافت کو اور لوگوں کے رہنے سے انہیں کے انداز کو سمجھنے میں جو مدد ملتی ہے وہ ہمیشہ شیر و عدب یا کلچر لیول پہ جو وزٹ کیا جائے اس سے سمجھ جاتی ہے یہ جو ہمارا سلسلہ ہے پاک پریٹی شارٹس کا یہ علمی عدبی جیسے کہ فروغ عالمی عدب کے سلسلے میں فنون لطیفہ تعلیم و تربیت ثقافتی سرگرمیاں قانونی مشاورت کے لیے ہے یہ کوئی محاذج جنگ نہیں ہے نہ ہماری کسی سے مخالفت ہے نہ ڈاکٹر صاحب کا یا ہمارا کسی دوست کا ایسا قرویہ ہے میں شاعری کے حوالے سے بات کروں گا آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کی قزل کا وہ کون سا شیر ہے جس کو آپ ہمیشہ گنگناتے ہیں اور آپ کو سب سے اچھا لگتا ہے جی مجھ شیر تو ماشاءاللہ مجھے تو ساری اچھے لگتے ہیں یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ شیر اچھا ہے جیسے ایک باپ کو ساری اولاد یہ اچھی لگتی ہے یہ تخلیق ہے جو بھی میں نے لکھا مجھے تو اچھا لگے گا لیکن بہتر فیصلہ آپ لوگ کر سکتے ہیں یا لسنر بہتر جج ہوا کرتا ہے کہ یہ شیر کیسے ہے جہاں تک مجھے اپنا کوئی شیر یاد کی اچھا لگتا ہے وہ یہ کہ کہیں اظہار میں نہیں آیا لفظ دربار میں نہیں آیا خواب آنکھوں سمیت بکتے تھے میں ہی بازار میں نہیں آیا خواب آنکھوں سمیت بکتے تھے اور میں ہی بازار میں نہیں آیا بہت اچھا آپ کا یہ شیر سید وقار صاحب یقینا سننے والے اس کو محضوظ بھی ہوں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں وقار حیدر کو مانچسٹر میں خوش آمدید کہتا ہوں وقار حیدر رشتے میں میرے تایا کے بیٹے ہیں اور شروع سے ہی ٹیل انٹر تھے شروع سے ان کا جو عدوی شوق تھا وہ بہت زیادہ گہرائی کی حد تک تھا تو آج یہ پاک بریٹش آرٹ کانسل میں تشریف لائے ہیں تو ہم انہیں خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور سپیشلی وہ سب دوست جو آرٹ سے لگاؤ رکھتے ہیں یہ گداس کی محفل ہوتی ہے اور لطیف جذبات کی محفل ہوتی ہے یہاں لوگ اپنے فکروں سے اپنے الفاظوں سے دلوں کو گرماتے ہیں کہ جی میں شہر اکبال سے تعلق رکھتا ہوں تو کوئی تو کوئی تو رنگ ہوگا اس میں شہر اکبال سے تعلق ہے میرا لامہ اکبال کا شہر ہے اور بھی بڑے بڑے شہر وہاں سے ہوئے تو مجھے کافی لگاؤ ہے گو کہ میں اتنا بڑا شہر تو نہیں ہوں نہ میں کہہ سکتا ہوں یہ لگ بات ہے کہ ممبر پہ آکے بھی کچھ نہ کہا خاموش لوگ بلا کے خطیب ہوتے ہیں بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ادھر کا اور ادھر کا کلچر جو ہے اس کا موازنہ کیا جائے اور ان کو درمیان جو ہے وہ خلیج کو دور کیا جائے ظاہر ہے کہ جو ٹیلنٹ پاکستان میں پائے جاتا ہے وہ اتنا ٹیلنٹ ادھر نہیں ہے سو اگر ہم وہ ہر شہر جو ہے تکتی کے مطابق ڈھونڈنا شروع کر دیں گے تو پھر یہاں پر وہ شائری نہیں رہے گی سو ہمارا یہ مقصد یہ ہے کہ اس حادثہ کو بلایا جائے اب جو مہمان آئے ہیں وہ بھی ٹیچر ہیں اردو کے پچیس سال سے تدریس کر رہے ہیں اور شہر و شائری کی تدریس بھی کرتے ہیں تو ظاہر ہے ادھر آکے ہمیں سنیں گے ہم ان کو سنیں گے ایک تو ہمیں اپنا سٹینڈڈ اپ کرنے کا موقع ملے گا اور ایک یہ ہے کہ وہاں کا کلچر وہاں کی جو شیر و شائری یہاں تک پہنچے گی تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہترین مقصد ہے ڈاکٹر یونس امین صاحب اس والے سے ان کو خراج تحسیم پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے آکے یہ پودا لگایا جو آج ایک تناور درخت بن گیا مجھے یہاں آکے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے میں ہی کہتا ہوں اس طرح کے پروگرام عدب کے کلچر کے ہونے چاہیے تاکہ یہاں جو لوگ مجود ہیں ان کو بھی پاکستان کے کلچر کے ساتھ اٹیچ ہونا چاہیے ان کو پتا ہونا چاہیے پارک بریٹش آنس دسا دے جہر میں ڈاکٹر یونس امین صاحب سب تو پہلا یہ ودایدے حق دار نے بہت مبارک انہوں کے بہت پیارے پیارے کلا کر لائے کے انہوں نے آرٹس لائے کے انہوں نے پاکستان تو اور انہوں نے سانو کچھ سکھن دا موقع بھی مل دائیں کہ جی کر دائیں آج دیا خوشیاں نو میں پر پر موٹھیاں وانڈ دیا جو کورا بولن والے نے انہوں نے کول کے کھنڈ دیا اس شام مشاعرے اور مسیح کی کی چند جلکیاں آپ کی نظر برستے کی چم جھم رحمت خدا کی کالی گھڑھائیں سلے آلہ کی برستے کی چند جلکیاں آپ کی یہ سزا دے گا وہ مجھ کو تاک میں رکھے گا اور بلا دے گا وہ مجھ کو تاک میں رکھے گا اور بلا دے گا رکھ نہیں سکتی مجھے موت عجر کی صورت میں نکل آؤں گا مرکت سے شجر کی صورت میں نکل آؤں گا مرکت سے دھوپ کی روپ لجلی ہوتی دھوپ کی روپ لجلی ہوتی چیت سے ترسا فاغل ہوتا ساول ہوتا جیازت ہے تو میں فراز کی اگر سنا دوں کیا بات ہے آپ کے نہیں تجدید وفا کا انکان جانا ہے یاد کیا تجھ کو دلانی تیرا پہلا ہو جانا ہے یو ہی موصل کی عداد دیکھ کے عاد آیا ہے کس قدر جد قدر جاتے ہیں جساں جانا ہے زندگی تیری عطا تھی سو تیرے نام کی ہے ہم نے جیسے بھی بسر کی تیرا احسان آنا ہے دل یہ کہتا ہے کہ شاید وفسردہ تو بھی دل کی کیا بات کریں دل تو ہے نادا جانا ہے جذبے میرے جوان ہیں صادق امین ہیں دیکھو یہ میرے خواب ہیں کتنے حسین ہیں جب تک تمہارا ساتھ ہو ملتے ہیں پیار سے کچھ لوگ میرے شہر کے کتنے ذہین ہیں جب تک تمہارا ساتھ ہو ملتے ہیں پیار سے کچھ لوگ میرے شہر کے کتنے ذہین ہیں بڑا احسان ہے مجھ پر خدا کا بڑا احسان ہے مجھ پر خدا کا دیا ہے زندگی کو در قضا کا بڑا احسان ہے مجھ پر خدا کا دیا ہے زندگی کو در قضا کا محبت کی امارت گر رہی تھی سہارا مل گیا میری وفا کا اور سکھایا ہے ہمی نے سانس لینا سکھایا ہے ہمی نے سانس لینا بڑا دشوار تھا جینا ہوا کا یہاں انگلی تو کیا گردن کٹے گی تو کافر خوبصورت ہے بلا کا کافر خوبصورت ہے بلا کا اور دوچا شیرات کہ پچھڑ میں یا بہار میں کب تک پڑے رہے پچھڑ میں یا بہار میں کب تک پڑے رہے ہم اپنے انتظار میں کب تک پڑے رہے ہم اپنے انتظار میں کب تک پڑے رہیں اور ہم کو رہائی دیجئے سیاد محترم ہم کو رہائی دیجئے سیاد محترم اس جسم کے حصار میں کب تک پڑے رہیں ہم کو رہائی دیجئے سیاد محترم اس جسم کے حصار میں کب تک پڑے رہیں اور محفظ ہے چھنے لکھ کیوں لکاں دائے ہائے چھنے لکھ کیوں لکاں دائے میرے کھول لکھ لکھ کے تین تکنا چاہ دائے سونے سجنا دا پندی آیا سونے سجنا دا میں سو سوار سلام کرا پندی آیا سونے سجنا دا میں سو سوار سلام کرا سوار سونے سوار سوار باستنا دا